اور اس طرح ہمارے ساتھ نیوز بیکر چراغ پاسفان جڑ رہے ہیں سیدھے اسٹلو سے باتشت کرنے کے لیے چراغ پاسفان جی آپ کا بینندن ہے نیوز ایٹین پر میرا پہلا اور سیدھا سوال ہے کہ چناو کا ستر اتنا گر گیا ہے کہ کھلے عام گالی گلوچ ہو رہا ہے اور یہ دربا کے پونھ ہیں جس طریقے سے بھاشا کی مریادہ کو ہر بیٹے چناو کے ساتھ تار تار کیا جا رہا ہے اور افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ جس بھاشا کا استعمال کیا لوگوں نے کچھ ایسے سماجک تت وہ ہوتے ہیں جو کئی بار ایسی بھاشا کا استعمال کر لیتے ہیں بہت افسوس اس بات کا ہے کہ جس طریقے سے ان کے دل کے سب سے بڑے نیتہ اس منچ پر موجود تھے اور وہ ان تمام باتوں کو سنتے رہے اور خاموش رہے ایک پرتکریا بھی روکنے کی تو دور کوئی پرتکریا ہی ان کی طرف سے نہیں تو میک شور کی جب تک وہ بول رہے ہیں وہ اپنی باتوں کو پورا بولنے تب تک وہ منچ پر بھی خاموش تیجسوی کھڑے رہے بگل میں ان کی پرتیاشی کھڑی ہوئی تھی تو یہ درشاتہ ہے کہ راجنیتی میں بھاشا کا استر سب سے نچلے استر پر جا چکا ہے چراک جی کیا یہ پولیٹیکل لڑائی پرسنل لڑائی بن گئی ہے اس لئے ماں بہن کی گالی تک بات کارن نہیں ہے نا پرسنل بننے کا صرف اور صرف راجنیتک لاپ کے لئے آپ دوسرے کو ڈیمین کر کے دوسرے کو ڈاؤن سائز کر کے دوسرے کو نیچہ دکھا کر ان کے اوپر گالیاں دے کر آپ آگے بڑھنے کی سوچ رکھیں گے یہ کتہ ہی جائز نہیں ہے اور پرسنل ہونے کا تو کوئی کارن ہی نہیں ہے میرے اوپر تو کئی بار اسی بات کا عروب بھی لگایا رہتا تھا کہ میں کیوں لالو جی کے پریوار کو لے کر میں اتنا سوف رہتا ہوں تو ایسے ہی میں جب میرے چھوٹے بھائی اس مجھ پر گھڑے ہیں کئی بار کہا ہے کہ رابڑی دیوی میری ماں کے سمان ہے اور میں ان کا سمان کرتا ہوں لیکن جب دوسری طرف سے گالی گلوچ ہو رہا اور ماں اور بہن کی گالی تک دی جاری ہو جو شب بولے گئے ہیں ان کو سارجن ایک منچ پہے ٹیلیویزن سکرین پر ہم بول نہیں سکتے بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے آپ اس کو بول نہیں سکتے آپ بینا بیپ کیے ہوئے آپ انہیں اپنے چانلز میں آپ دکھا نہیں سکتے بہت میں یہی میں کہہ رہا ہوں میں اگر تیجسوی جی کی جگہ ہوتا تو میں نہیں برداشت کرتا میں ایک کڑی آپتی درج کراتا میں نے بار بار میں نے کہا ہے میرے لیے وہ پریوار میرا بھی پریوار ہے میری ماں سے میری ہی نہیں ان کی بھی ماں ہے وہ رشتے رہے ہیں دونوں پریواروں کے پاپا نے لالو جی نے سب نے ساتھ مل کر کام کیا ہے آسف راجنیت اگلاب کے لیے ایک سیٹ جیتنے کے لیے صرف ایک سیٹ جیتنے کے لیے آپ اس طریقے سے آپ کسی کے پریوار کو گالی دلوائی لیے لیکن کیا آپ کو جھٹکا لگا کیا آپ نے ابھی بولا کہ آپ کے پسٹل رشتے ہیں لالو یادف کے پریوار سے کے ساتھ لیکن تجسوی یادف نے جس طرح سے پلہ جھڑا ہے کیا آپ کو جھٹکا لگا اس کا مجھے گصہ ناراض کی نہیں ہے میں دکھی ہوں اور میں دکھی اس بات کو لے کر ہوں کہ جس منچ پر میرا چھوٹا بھائی موجود ہے جہاں پر ہم لوگ ایک دوسرے کے رشتوں کی دوہائی تو دیتے ہی ہیں کم سے کم وہ رشتے رہے ہیں ہم لوگ کے ایسے میں انہی کے سامنے میرے پریوار کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور بھائی چھوڑ دیجے میرا پریوار بھی چھوڑ دیجے کسی کے بھی پریوار کو کیا اس طریقے سے گالی دینا ٹھیک ہے بھائی آپ بھی ایک پریوار سے آتے ہیں آپ کے گھر میں بھی مہلائیں ہیں سب کی ماں ہوتی ہیں بہنیں ہوتی ہیں تمام طریقے کے رشتے بیٹیاں ہوتی ہیں گھر پہ کیا کوئی برداشت کرے گا ایسے کہ کوئی کسی کے پریوار کو اس طریقے سے گالی دے لیکن کیا ہے اب یہ چناب جو ہے یہ تیجے بیہار کا خاص طور پر جس طرح سے کھلے منچ پہ یہ سب کچھ ہو آپ تیجے سوی ورسیس چراغ ہو گیا ہے یہ چناب ہمیش بھائی مطلب دو یو ریلی تنک کی میرا دماغ اس دشاہ میں جا رہا ہوگا کہ میں اپنے پریوار کے لوگوں کے لئے جنہوں نے مجھے جنم دیا ان کے بارے میں گالی سن کر میں ابھی چناو کے بارے میں سوچ رہا ہوں گا کچھ چناو تیجسوی ورسے چراغ ہو رہا ہے یا مجھے اس کا راجنیتق مل رہا ہے نہیں مل رہا ایم ان سیریس لی ہے کون سوچے گا اس کیسے ساری بات میں بھائی میں نے کہا میں دکھی ہوں میرا پریوار دکھی ہے لیکن 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 جانہوں کیونکہ نیسگ سوال کیے جارہے ہیں بار بار ہماری آپ پولٹیکل مائلیج کی اس کے پولٹیکل مائلیج کے لیے ایک چھوٹی گھٹنا کو یعنی تل کا تار بنا رہے ہیں پولٹیکل مائلیج کیلئے ڈی جے پی پولٹیکل مائلیج لینا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیے آپ مجھے بتائیے کون سا پریوار بولے گا آپ کے ماں کو جا کے گالی دی جائے اور آپ بولیں گے چھوٹی گھٹنا یہ بھارتی سنسکار رہ گئے ہیں کہ یہاں پر ہماری جننی کو ہماری ماں کو گالی دی جائے اور اسے ہم لوگ چھوٹی گھٹنا بولیں اور کون اس کا پولٹیکل مائلیج لینا چاہے گا مجھے بتائیے حقیقت میں خون کھولتا ہے امریش بھائی میں پھر بھی بہت مریادر شبدوں میں اپنی باتوں کو میں رکھتا ہوں کیونکہ مجھے سکھایا ہی یہ گیا ہے پر آپ مجھے کوئی اور ایسا وقتی بتا دیجئے جس کے سامنے اسی کی ماں کو گالی دی جائے اور وہ خاموش رہ جائے نہیں آپ کی بات کچھ حد تک صحیح ہے کہ ماں جننی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اور جنم دیتی ہے تو ماں کا عدکار بھی بہت بڑا ہے اور ماں کا سمان بھی ماں کا عوضہ بھی جیون میں سب سے بڑا ہوتا ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے لیکن بات جیسوی عادف کی ہم کر رہے ہیں تو انہوں نے بولا ہے کہ اس باری کے نتیجے چوکانے والے ہوں گے چراغ ہو نرند موڈی ہو یا پھر سمرات چودری ہو اس بار موک کی کھائیں گے آر جی ڈی اے کہہ رہی ہے اور دو ہزار پندرہ میں جو ہوا تھا اسی طرح کی ہار ہو گئی این ڈی اے کی چوکا ہے نا اگر راجنیتی کے لئے آپ کو اس طرح تک گر کر اگر آپ کو ہم لوگ کو چوکانے والے نتیجے دینے ہیں تو بھائی آپ ہی کو مبارک راجت کو مبارک یہ پرمپرہ راجت کے سیوگیوں کو مبارک پر میں نہیں مانتا کہ کوئی بھی بہار کا سب بھی پریوار اس طریقے کی راجنیتی پرمپرہوں کو سویکار کرے گا جی لیکن کیا آپ کو لگتا ہے جو لالو یادہ نے سمویدھان کو بدلنے کی این ڈی اے کوشش کرے گا اگر چار سو سیٹوں کے پار آتا ہے اور پردان منطری موڈی نے جس پر اپنی بات کو بھی رکھا ہے آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں دنیا کی میں دیش کی بات نہیں کر رہا بھائی دنیا کی کسی بھی طاقت میں یہ شکتی نہیں ہے کہ بھارت کے سمویدھان کو کوئی بدل سکے اسی طریقے کے بھرم پھیلانے کی عادت یہ راجت کانگریس اس طریقے کے لوگوں کو رہی ہے آپ یاد کیجئے گا امریش بھائی دوہزار پندرہ کا چناؤ پورے چناؤ کا نیریٹیو بیہار ویدان صاحبہ کے چناؤ کا نیریٹیو ہی آریکشن کو سماپ کرنے کے اوپر گر دیا گیا تھا آج دس سال بیٹھ گئے ہیں کون سا آریکشن سماپ کر دیا گیا یہ لوگ بھرحمت کرتے ہیں بابا صاحب کا بنایا ہوا یہ سمویدھان ہے کون اس کو مٹا سکتا ہے کون اس کو بدل سکتا ہے اور ان لوگ کو سمویدھان کی چنطہ جنہوں نے خود لوگتندر کی ہتیا کی آپات کال کس نے لگایا ہمارے دیش میں بھائی آج ان کے پریبار کے بچوں کے نام آپات کال کی دھاراؤں کے اوپر رکھے گئے ہیں تو یہ جن لوگوں نے صحیح معنیوں میں امرجنسی لگا کر بھارت کی لوگتندر کو سماپ کرنے کا کام کیا یہ لوگ بھارت کے سمویدھان کی چنطہ کریں گے جی کیا آپ کو لگتا ہے میرے آخری دو سوال ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ راہل گاندی نے ایک پریس کانفرنس کو اڈریس کیا اور کہا کہ اس بار بی جے پی ہمیں پہلے لگ رہا تھا انڈی اے ایک سو اسی کے پار جائے گا لیکن بی جے پی اور انڈی اب اس بار ایک سو پچاس پر ہی رک جائے گا یعنی چار سو سیٹوں کی باتیں ہوا 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 ہی وہ اپنے گریبان میں جھاک کے نہیں دیکھ پاتے لیکن کیا یہ انڈی اے کا اوور کانفیڈنس نہیں ہے کیا یہ میرا کاؤنٹر سوال ہے کیا یہ انڈی اے کا اوور کانفیڈنس نہیں ہے چراغ پاسوان کو اوور کانفیڈنس نہیں ہے پردھان منتری موڈی کا اوور کانفیڈنس نہیں ہے گری منتری عمید شاہ کو اوور کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ چار سو پار آ رہے ہیں اور وہ وپکش کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں کیا یہ اوور کانفیڈنس ہے بھائی دو ہزار چودہ میں کس نے سوچا تھا کہ ہم لوگ کی پونڈ وہمت کی سرکار آئے گی دو ہزار انیس میں جب ہم لوگوں نے تین سو پار کا نعرہ دیا تھا اس وقت بھی کوئی نہیں مانتا تھا آج ہم لوگ جب چار سو پار کی بات کرتے ہیں اوور کانفیڈنس تب ہوتا جب ہم نعرہ دے کے کانگریس کے ورش نیتاؤں کی طرح گھر پہ بیٹھ جاتے بیہار میں پہلے چرن کا چناؤ ہو گیا مجھے بتائیے کون سا ان کے گھٹک دلوں میں سے کون سا بڑا نیتا بیہار آیا ہے پرچار کے لیے کانگریس کے ہو وامپن کے ہو کون سے کوئی بھی ان کا ایک صحیح ہوگی بتا دیجے تو اوور کانفیڈنس میں ہم ہے کہ وہ ہیں لیکن 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 موکش شہانی پرچار کھا رہے ہیں مچھلی کھا کے پرچار کر رہے ہیں سنترہ کھا کے پرچار کر رہے ہیں فیارئن آف مچھلی کھا رہے ہیں پرچار تو کیا ہی کر رہے ہیں سب کو پتا ہے بہرحال بھائی جیسا میں نے کہا کہ مجھے ہمارے گھڑ بندن پر وشاشت ہے اور ہم لوگ کیا ریسرچ میں میں کام کرتا ہوں 2019 میں بیہار میں ہم لوگ ماتر تین دل تھے بھارتی جنتہ پارٹی جنتہ دل یونائٹیڈ اور لوگ جنشکتی پارٹی دو ایسے مضبوط دل جو اس وقت وپخش کے ساتھ تھے آدھانیہ ماجی جی کی پارٹی اور اپیندر کشوہ جی کی پارٹی اب یہ دو گھڑ بندن یہ دو گھٹک ڈل اس گھڑ بندن کا حصہ ہیں تو آپ بتائیے انیس سے ہماری طاقت بیہار میں بڑی ہے کی کم ہوئی ہے جن کی طاقت کم ہوئی ہے وہ لوگ کھیلا کرنے کی بات کر رہا اور جن کی طاقت بڑی ہے ہم لوگ ونمرتہ سے چناؤ پرچار کر رہا جی آخری سوال ہے میرا یہ جو مشری کھانے کو لے کر ویواد ہوا کیونکہ مشری کھائی تے جسوی آدھانے لیکن کانٹا بھرتی انتہ پارٹی کو لگ گیا انڈیے کو لگ گیا نہیں کانٹا نہ بھاچپا کو لگا نہ انڈیے کو لگا یہ دیش کے ان کروڑوں لوگوں کو لگا جن کی ماں درگا میں آستہ ہے جو سناتن پر وشواس رکھتے ہیں جو ہندو دھرم کا پالن کرتے ہیں ان لوگوں کو مرچی لگانے کی سوچ کے ساتھ اور اس بات کو کہا بھی گیا تھا اس بات کو کہا بھی گیا تھا کہ کئی لوگ کو مرچی لگے گی بھائی اگر آپ نے ایک دن پہلے اس ویڈیو کو شوٹ کر لیا تھا آپ کی شوشل میڈیا کی ٹیم اتنی ایکٹیف تو ہے نا کم سے کم کہ سیم دے اس ویڈیو کو پوست کر سکتی تھی اس کو نوراتری کے پہلے دن ہی پوست کرنے کی کیا ضرورتی having said it all کون کیا کھاتا نہیں کھاتا بھائی مجھے نہیں فرق پڑتا بیہار میں اور بڑے مدد ہیں جس پہ چرچہ ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ آپ نے سب سوالوں کا جواب دیا فلال ٹکر کے آج کے ایڈیشن میں اتنا ہی شہداد آپ کو بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ آنے کے لیے فلال اتنا ہی نمسکار ہمارے ساتھ آنے کے لیے فلال اتنا ہی شہداد آپ کو بہت 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 ب